خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر سو بار مودودی تحریری و فکری اثرات کے اعتبار سے مولانا سید ابو لالا مودودی رحمت اللہ علیہ بلا شبہ برسغیر پاکو ہند کی ایک تاریخ ساز شخصیت جانی جاتی ہیں مولانا مودودی نے اپنی تحریر میں پیش کردہ نظریات پر مسلمانوں کو جمع کیا اور ایک عالمی اسلامی تحریق برپا کر دکھائی دنیا کی ستر زبانوں میں ان کی تحریر آج بھی مغرب کو باطل اور اسلام کو بطور نظام حیات غالب کرنے کا پیغام دے رہی ہیں جماعت اسلامی کراچی نے نئی نسل میں متعلق رجحان کو مصبت سمت میں ڈھالنے کے لیے ریڈ مودودی پروجیکٹ شروع کیا ہے ڈیڑھ سال سے جاری اس عظیم پروجیکٹ پر کئی افراد شب و روز کام کر رہے ہیں اسی زمن میں ریڈ مودودی پروجیکٹ کے تحت ایک مقابلہ مضمون نویسی اور مقابلہ مصوری بھی کرایا گیا جس کی تقریب تقسیم نامات دفتر جوان سلامی کراچی میں منقد کی گئی پروجیکٹ کی تفصیلات بتاتے ہوئے عظم تارک نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کے تحت ایک جامع ویب پورٹل بنایا جا رہا ہے جس میں مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تمام کتب تقاریر تحریر تبصرے و دیگر متعلقہ مواد دیجیٹل صورت میں ڈالے جائیں گے اور یہ ایک ایسی جامع ویب سائٹ ہوگی جس سے لوگ ہر طرح کا استفادہ کر سکیں گے جس میں سرچ کرنے کی کسی موضوع کو ڈھونڈنے کی کسی سوال پر جواب یا تحقیقی مقالوں کے لیے حوالجات کی فراہمی بھی ممکن ہو سکے گی نائب امیر جماعت اسلامی کراچی ڈاکٹر محمد واسے نے پروجیکٹ کے ویجن کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس پروجیکٹ کے تحت کئی ساری ایکٹیوٹیز شروع کی ہیں ان میں سے بہت بڑی ایکٹیوٹی تو یہ ہمارا پورٹل ہے بہت طویل عرصے سے اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی ایسا ویب پورٹل ہو جس میں مولانا مودودی کی تمام چیزیں موجود ہوں مولانا مودودی کی تعلیمات کا جو ایمپیکٹ آج کی دنیا میں ہو رہا ہے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں جو ہونے والے تو اس کے حوالے سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچی جائیں ہمارا اندازہ ہے کہ آئندہ دو تین سالوں کے بعد یہ میرا خیال ہے دنیا میں کسی بھی ایک شخصیت کے کام کا سب سے بڑا پورٹل ہوگا ہے ہم نے ریڈ مودودی کے تحت ایک مقابلہ کر رہا تھا مضمون نگاری کا اور مصوری کا دو سو اٹھتر لوگوں نے اس کے اندر حصہ لیا اور اس میں سے جو بیسٹ وہ لوگ ہیں جو ان کے مضامین آئے تو ان کو ہم نے یہاں پہ ایوارڈ دیا ہے ان تمام مضامین کو ان کو ہم ایک کتابی شکل میں بچھا پنے اور انشاءاللہ جسارت کے تحت اور رہا ٹی وی کے تحت ہم ریڈ مودودی کے ساتھ مل کر سید مودودی کے حوالے سے اسی طرح کمپیٹیشن کرائیں گے جس میں لوگوں کو انعماد بھی دیں گے اور جو بیسٹ مضامین شائع ہوں گے ان کو ہم جسارت کے سپیشل ایڈیشن میں شائع بھی کریں گے اس میں مولانا مودودی کے اپنی تمام کتابیں اور تمام تراجم اور مولانا مودودی میں لکھی ہوئی کئی سو کتابیں ہیں وہ ساری کے ساری ہمارے پاس اس میں پی ڈی ایف کی صورت میں اور یونی کورٹ کے اوپر موجود ہوں گی تو اس کی ابھی ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی مولانا مودودی نے دنیا پھر میں اپنے اثرات مرتب کیے ہیں امریکہ سے آئے ہوئے اس پروجیکٹ کا تصور پیش کرنے والے ڈاکٹر آفاق اختر بھی اس تقریب میں موجود تھے انہوں نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام جو لوگ کر رہے ہیں خاص طور پر ابھی آزم تارک صاحب نے جو بات پوری بتائی اور جتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتائی اگرچہ لگتا یہ ہے جب وہ کوئی ویب سائٹ بنتی ہے یا کوئی پورٹل بنتا ہے کہ کوئی بہت ہی چھوٹا سا کام ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں کسی کی بہت ساری راتیں اور بہت ساری توانائیاں بہت ساری صلاحیتیں اور بہت ہی غورخوص اس کے اندر شامل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے آتی ہے جس میں آپ صرف ایک کلک پر بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں تقریب کے مہمان خصوصی جسارت میڈیا گروپ کے چیف ایڈیٹر شاہنواز فاروقی نے جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کے تعلق کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا گیا مولانا مودودی وہ شخصیت ہیں بیسویں صدی کی جنہوں نے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلہ ہے اور میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ لفظ کے اندر جو تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ لفاظی سے نہیں پیدا ہوتی صداقت کو بسر کرنے سے ہوتی ہے مولانا مودودی جس صداقت کے علمبردار تھے وہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے بسر کر کے دکھایا اسر حاضر کے سب سے بڑے مفکر کو پڑھنا بنگ کر دیں گے تو پھر نہ جماعت اسلامی فاروق پا سکے گی اور نہ مولانا مودودی کی بات آگے بڑھ سکے گی اور آپ یاد رکھئے کہ جیسے کہ میں نے ابھی پہلے کہا جو ریڈ کرتا ہے وہی لیڈ کرتا ہے اور یہ جو پوری کشمکش ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر برپا یہ ہے ہی علمی فضیلت کی بنیاد پر جو مغرب کا غلبہ ہے اس کی ایک اساس ہے ایک بنیاد ہے اس کی اسکری بالا دستی اسکری اور معاشی بالا دستی لیکن ایک اساس ہے اس کی علمی فضیلت جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم رحمان نے ڈیجیٹل دور میں اس پروجیکٹ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے اور بظاہر یہ کام کسی آپ کے موبائل کے سائز میں بننے والے نظر آنے والے کسی پورٹل کی صورت میں یا ویب سائٹ کی صورت میں ہے لیکن یہ ایک بڑا کام ہے اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کا علمی کام اس بات کا متقاضی تھا کہ آج سے بہت پہلے اس کو اس طرح سے مندقل ہو جانا چاہیے تھا لوگوں نے علیدہ علیدہ مختلف پلیٹ فارمز میں اور انڈیویجیل حیثیتوں کے اندر اس کام کو کیا پی ڈی ایف بنائی تحریر لکھی ٹائپنگ کروائی کمپوزنگ کی لیکن ایک کلیکٹیو میں ایک پورے پورے سوچ کے ساتھ اور اس کے تمام پہلوں کا احاطہ کرتے ہوئے جس کی پیزنٹیشن یہاں پر کی گئی ہے یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے پہلے غالباً نہیں ہوا ہے اور ہمیں اس کام کی نہ صرف یہ کہ حوصلہ افضائی کرنی چاہیے بلکہ اس کا حصہ بننا چاہیے مقابلے میں نمائی پوزیشن پانے والے مرد و خواتین کی حوصلہ افضائی کے لیے انعامات و اصنات بھی تقسیم کیے گئے جماعت اسلامی کی عظیم و شان عوامی سرگرمی اپنی جگہ مگر حقیقت یہی ہے کہ جماعت اسلامی لٹرچر کی بنیاد پر پیدا ہونے والی جماعت ہے مغربی الحادی تہذیب سے مقابلہ کرنے کے لیے کتاب و تحریر سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو استوار کرنا جماعت اسلامی کی بقا کے لیے ناگزیر ہے کمیرمین زشان شیخ کے ساتھ سلمان علی رہنی اس گراجی خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر سو بار مودودی